جس موضوع اور جس ٹاپک کے تحت ہیں میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور جس کے تحت مجھے لگوشائی کرنی ہے وہ موضوع ہے اس آیت سے متعلق جس کو مفہوماً کہیں تو یوں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں حضراتِ گرامی وقت زندگی ہے انگریزی زبان میں مشہور جملہ ہے وقت سے متعلق وقت سونا لیکن میرے بھائیوں میں یہ بات کہوں تو مبالغہ نہیں کہ وقت سونا اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے میرے بھائیوں اہلِ علم نے لکھا ہے کہ وقت کو سونا چاندی کہنا بھی وقت کا زیادہ یاد رکھیں دولت یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے صحت و تندرستی یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے نعمتیں اللہ رب العالمین کی بے شمار ہیں لیکن وقت ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو وقت جیسی نعمت نہ دے تو اس دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں ہوگا وقت نہ دے اللہ تعالیٰ کسی کو تو اس دنیا کے ادر اس کا وجود ہی نہیں ہوگا اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا انصاف ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں ہر انسان کو برابر وقت دیا چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں انسان چاہے مالدار ہو یا غریب روڈ پر اور چوراہوں پر مانگنے والا ہو یا ایسی اور بند کمروں میں رہنے والا آرام اور زبون سے یہ انسان کوئی بادشاہ ہو یا کسی شہر اور ملک کا ریاست کا جو ہے امیر اور ذمہ دار الغرض زندگی کے کسی بھی حصے سے اس کا تعلق ہو اللہ تعالیٰ نے اسے چوبیس گھنٹے انعائد کی اللہ تعالیٰ نے اسے چوبیس گھنٹوں کی جو یہ نعمت ہے یہ وقت اسے عطا کیا اس نعمت کو بہت سارے لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور ترقیوں کے منارے چڑھتے چلے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ سنتے ہیں اور اکثر اس جملہ کو آپ سنتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں کہ وقت کو میں نے برباد کر دیا وقت کو میں نے برباد کر دیا نہیں میرے بھائیوں جملہ غلط ہے وقت نے آپ کو برباد کر دیا وقت نے آپ کو برباد کر دیا وقت نے ہم کو برباد کر دیا جس نے اس کی قدر نہ کی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جو زندگی بڑھ رہی ہے عمر بھی بڑھ رہی ہے جو جو وقت گزر رہا ہے عمر کے بہت ہی زیادہ اور بہت اونچے مرتبے پہ ہم پہنچ رہے ہیں اور ہمارے عمر جو بڑھتی جا رہی ہے عمر بڑھتی نہیں جا رہی ہے عمر گھڑتی جا رہی ہے عمر بڑھتی رہتی ہے گھڑتی رہتی ہے عمر بڑھتی رہتی ہے گھڑتی رہتی ہے ہر سانس جو انسان کو آتی ہے پھر جو لاش بن کے جو ہو جاتی ہے انسان جو کچھ بھی کرتا ہے انسان سوچتا ہے کہ مجھے صحت مجھے آفیت اور مجھے زندگی کی سب کچھ نعمتیں مل گئی ہیں اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں یاد رکھیں میرے بھائیوں اگر اللہ تعالی نے آپ کے وقت کو تنگ کر دیا تو سب کچھ رہتے ہوئے بھی آپ کچھ بھی نہیں اللہ تعالی نے آپ کو مصروفیتوں اور مشغولیتوں کے اندر گھیر لیا یہ بہت بڑی جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے انتحان ہے اس دنیا کے اندر آزمائشیں بہت ساری آئیں میرے بھائیوں لیکن اللہ تعالی اگر کسی کو وقت کے سلسلے میں آزماتا ہے تو وہ ہر بڑی آزمائش حضرت اکرامی جب ایسی بات ہے تو ہماری شریعت کے اندر وقت کی کیا اہمیت ہے وقت جو یہ نعمت ہے اس کے سلسلے میں کیا کچھ ہماری شریعت نے ہمیں کہا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے چند باتیں آپ کے سامنے میں شرعی طور پر رکھتا ہوں کہ وقت کی اہمیت کیا ہے وہ بتانے کے لیے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے حضرت اکرامی آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے قرآن مجید میں تقریباً بارہ صورتیں کتنے؟ بارہ صورتیں ایسے ہیں جن کا نام اور جن کی شروعات ایسے لفظ اور ایسے الفاظ سے کیے گئے ہیں جو وقت کی اہمیت پر درارت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا والفجر اسی طرح سے کہا والعصر اسی طرح سے کہا واللی اسی طرح سے کہا والزحہ اسی طرح کہا والشمس الغرض بارہ صورتیں ہیں جو وقت کے اوپر جوے دلالت کرتے ہیں یہ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اوقعات کو خاص کر کے ان کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیوں کیا؟ مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وقت کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے کہ وقت کس قدر اہم ہے وقت کس قدر ضروری ہے وقت کس قدر انسان کے لیے اہم ہے اس کی اہمیت کو اجادر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف جبوں پر جوے ان چیزوں کا تذکرہ کیا اور وقت خاص طور پر جوے اوقعات کے نام لیا اللہ حمد العالمین ہے دوسری بات میرے بھائیوں بہت ساری جبوں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اوقعات کی قسم کھاتا ہے وقت کی قسم کھارا کیوں یہ بتانے کے لیے کہ ہماری شریعت اور دین اسلام کے اندر وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اپنی مخلوقات میں سے کسی کی قسم کھائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قسم کھارا اور کس کی اپنی مخلوقات میں سے وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ اوقعات کی قسم کھارا کیوں؟ اس کی اہمیت کو بتانے کی حضرتِ گرامی اسلام کے اندر آپ جانتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ دوسرا رحل ہے اسلام کا اور بہت ہی عظیم عبادت ہے اس عبادت کی طرف اگر آپ توجہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو وقت کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا نہ وقت سے پہلے آپ اس عبادت کو ادا کر سکتے ہیں نہ وقت کے بعد اللہ حب العالمین نے کہا اِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُنْقُودًا کہ یقیناً مومنوں پر مقرر وقت پر نماز فرض ہے سننسا ہے کی صحیح روایت ہے یار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ابو ذر صلِّ الصلاةَ لِوَقْتِہا اے وزر نمازوں کو ان کے اوقات کے حساب سے پڑھو نمازوں کو ان کے اوقات کے حساب سے جو ٹائم ٹیبل متعین ہیں انہی اوقات میں نمازوں کو پڑھو حضراتِ گرامی اسلام کا ایک رکن ہے زکاة اللہ رب العالمین نے کہا وَآتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِ اور ان میں سے جو حق واجب ہے انہیں اس دن ادا کرو جس دن کٹوتی ہوتی ہے جس دن اناج کو کٹا جاتا ہے تو وقت مقررہ پر زکاة بھی ادا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اتنا کی نہیں میرے بھائیوں اسلام کی ایک رکن جو ہے روزہ روزہ کی شروعات اور روزہ کی جو اختتام ہے یہ بھی وقت سے ایک ساتھ جڑا ہوا اللہ رب العالمین نے کہا وَقُلُوا وَشْرَحُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبِيَدُ بِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجِمُ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيِّ کہ تم کھاؤ پیو اس رفت تک جب تک کہ سپے دھاگا کالے دھاگے کے سامنے جو واضح نہ ہو جائیں یعنی دن کا جو ہے اجالہ نمودار نہ ہو جائے اس وقت تک تم جو ہے کھا پی سکتے ہو اور کب ختم کرنا ہے جب تاریخی دب چھا جائے شام کے وقت یعنی سورت جب غرم ہو جائے اس وقت تمہیں روزہ کو چھوڑنا ہے بیرحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورو علیہ وحیتی وحفتی علیہ وحیتی کہ چاند کو دیکھ کر اپنے روزوں کی شروعات کرو اور چاند کو دیکھ کر اپنے روزوں کو چھوڑ اسی طرح سے میرے بھائیوں اگر آپ غور کریں گے انسان نہ ہی بلکہ پوری کائنات کا نظام پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسے متعین کیا ہے اور ایسے بنایا ہے کہ ہر چیز مقررہ وقت پر نکلتی ہے بھوٹی ہے ہر چیز مقررہ وقت پر ظاہر ہوتی ہے پھر چھپ جاتی ہے میں نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ دن کو رات میں چھوڑا دیتا ہے اور کس طرح سے رات کو دن میں چھوڑا دیتا ہے جب آپ دیکھئے میرے بھائیوں کبھی آپ نے اندازہ کیا کہ یہ دن اور رات کبھی بھی اپنے وقت سے پہلے طلوع ہو گئے ہیں یا کبھی وقت سے پہلے سورج جو ہے دو گیا بلکہ اپنے وقت مقررہ پر نکلتا ہے اور اپنے وقت مقررہ پر ڈوبتا ہے اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا کہ جس وقت تمہیں طلوع ہونا ہے اسی وقت چاند نمودار ہوگا اور جس وقت اسے دھومنا ہے اسی وقت جو ہے چاند دھوم جاتا ہے یہ دن اور رات کے آنے جانے میں یقینا ہم سروں کے لئے بہت بڑی نشانی ہے کہ وقت کی بابندی کیسی ہونی چاہے ایک لمحہ بھی یہ کائنات کے اندر جو موجود چیزیں ہیں ایک لمحہ بھی جو ہے جسے کہتے ہیں ایک سگنڈ وہ سگنڈ بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے بلکہ جو وقت مقرر ہے وہ تعین اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں اور لوتے ہیں اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں خود اپنے جسم کے نظام کو دیکھ لیجی اپنے جسم کی بناوٹ کو دیکھ لیجی یہ کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ پہلے انسان بوڑا ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر بچہ ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالی نے جو وقت متعین کیا ہے بچپن جوانی بڑھا ہوتا ہے یہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے ہر ایک چیز کے لیے ایک نظام اور ایک وقت مقرر کیا ہے یہ اس لیے کیونکہ یہ وقت بہت ضروری چیز ہے وقت زندگی ہے وقت نہیں تو زندگی بھی نہیں وقت ہے تو زندگی ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں پیار حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حسن ابن ماجد کی وہ روایت جو ہمارے دل و دماغ کو جنجونڈنے والی اور ہمارے بیروں تلے سے زمین کھسانے والی وہ حدیث پیار حبید صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کل ابن آدم کے قدم اللہ رب العالمین کے دربار سے ایک رائے کے دانے کے برابر ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے سوالات کے جوابات نہ دے اس میں سے دو سوالات کیا ہوں گے وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَا دو چیزوں سے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اپنے عمر کو کہاں گزارے جو وقت ہم نے دیا تھا وہ اس وقت کو کہاں کھبا ہے اور جوانی کے عوقات کو کیسے گزارا یہ اللہ تعالیٰ وقت کے اہمیت کو بتا رہا کہ وقت کس قدر ضروری ہے چاہے وہ زندگی کے لئے اللہ رب العالمین نے جو وقت ہمیں دیئے وہ وقت ہو یا جوانی کا خاص وقت ہو الغرض میرے بھائیوں کہنا یہ ہے کہ وقت کی اس قدر اہمیت کے باوجود اگر ہم دیکھیں گے جو سب سے زیادہ انسان زائع کرتا ہوں وہ وقت ہی ہے سب سے زیادہ جس چیز میں انسان سستی اور کاہلی کا شکار ہے وہ وقت ہے آپ کو معلوم ہے ہمارے حسلات کے کرام نے وقت کی اس قدر پابندی کی اس کا صحیح استعمال ایسے احتمام کے ساتھ کیا کہ ایک ایک لمحے کو بھی وسائے نہیں ہونے دیتے مشہور مشہور تابعی عامر بن قیس رحمہ اللہ نام سنے ہوں گے آپ یہ مشہور تابعی ہے جن کے متعلق آتا ہے کہ یہ امام تھے زبت اور تقوی اور ورع میں اللہ کا خوف اور خشیت ان کے چہروں پر ظاہر تھا ایسے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے اللہ والے شخصیات تھے ایک مرتبہ مسجد نماز کے لئے آئے ہوئے تھے جیسے مسجد سے باہر جانے لگے دوست نے کہا عامر بہت دن ہو گئے ملاقات کیے آؤ بیٹھ کے تھوڑے دیر بات چیت کرتے ہیں جملے کو سماد فرمائیے جملے کو نوٹ کیجئے میرے بھائیوں آپ زر سے لکھنے والی عبارت یہ جملہ یہ سننا تھا کہ عامر بن قیس رحمہ اللہ اپنے دوست کے طرف متوجہ ہوئے اور کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن آپ سورج کو روک دیجئے سبحان اللہ کہا سورج کو روک دیجئے آپ میں آپ سے بات کرنے کے لئے تیار ہوں سامنے والا شاہ صدقہ وقع رہے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہا پھر میرے جو عوقات آپ سے بات چیت میں جو گزر جائیں گے وہ دوبارہ پھر مجھے نہیں ہوئے میں انہیں کیسے زائے ہونے دو اللہ اکبر اپنی امام مالک رحمہ اللہ کا نام امام مالک رحمہ اللہ اتنے بڑے امام جن کی اتباہ کی جاتی ہیں لیکن سبحان اللہ ان کے شاکرد بھی کیسے تھے ذرا اندازہ کیجئے امام عبل القاسم رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا امام مالک کے کبار شاکردوں میں سے بڑے شاکردوں میں سے اور بہت زیادہ حلیظوں انہوں نے امام مالک سے روایت کیا امام مالک کے یہ شاکرد امام عبل القاسم رحمہ اللہ جیسے ہی امام مالک کے نطالق سنا کہ امام مالک جو ہے درست و تجریز کا سلسلہ شروع کیے ہیں علم کا شوق امنٹ پڑا علم کا جذبہ جاب اٹھا کہا کچھ مجھے ملے نہ ملے لیکن علم میں ضرور حاصل کروں گا کیا ہو راوی ان کی ترجمے سے نطالق لکھنے والے ان کے حیات کے لکھنے والے امام زہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کی شادی بہت ہی قریب میں ہوئی تھی اور ان کی بیوی حاملہ تھی حاملہ تھی لیکن جیسے ہی امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق درست و تجریز کا سلسلہ شروع کیا یہ سنا اپنے بیوی کو بلاتے ہیں اور اپنا سامان باندھ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اے میری بیوی میں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جا رہا ہوں علم حاصل کرنے کے لئے اور میں مسافر ہوں راستے میں جا رہا ہوں سفر بہت لمبا آئے معلوم نہیں مجھے میں واپس لوٹ سکوں گا یا پھر جو ہے وہاں تک منزل مقصود تک پہنچ باؤں گا یا نہیں لہٰذا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں تم چاہو تو میری زوجیہ سے نکل سکتی ہوں میں تمہیں اطراب دیتا ہوں اگر نہیں تو وہ بھی مجھے بتا دو وفا شہار بیوی نے کیا کہا لمبی جلائی کا جو ہے دل میں خدشہ ڈر بھی ہے پھر بھی کیا کہتی ہے کہتی ہے کہ میں آپ کے علاوہ اور کسی چیز پر راضی نہیں آپ جائیں علم حاصل کرنے کے لئے ممزہبی نے لکھا کہ سترہ سال امہ مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں رکھ کر علم حاصل کیا وقت کو ضائع ہونے نہیں دیا ایسا نہیں کہ شادی ہوئی ہے نہیں شادی ہوئی ہے تو ابھی یہاں پر ہوں کہا میرے لئے علم ضروری ہے اور اس علم کو حاصل کرنے کے لئے میرے پاس جو وقت ہے اس وقت کو کام میں لانا میرے لئے ضروری ہے حضراتِ گرامی امام فخر الدین الراضی رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہو گئے ان کے تقریباً سو سے زائد کتابیں ہیں سو سے کم نہیں صرف ایک کتاب جو تفسیر پر لکھی گئی ان کی کتاب تفسیرِ کبیر اللہ حوات پر جانتے ہیں صرف ایک کتاب کی تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے وہ تیس جلدوں میں تیس جلدوں میں ایک کتاب اور امام بخاری رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا امام بخاری رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا اللہ اکبر امام زہبی رحمہ اللہ نے سیار وعلان النبلہ کے اندر لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ رات رات جو ہے چین سے کبھی سوئے تھوڑی دیر سوتے پھر اٹھتے پھر کچھ لکھتے پھر آرام کرتے یعنی جیسے وہ لکھنے کیلئے جاتے ہیں انہیں کوئی حدیث یاد آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جو انہوں نے اپنے استادوں سے سنی ہے اس کو فورا نوٹ کر لے ایسے کر کے پھر فضل کا وقت ہو جاتا لیکن انہیں میند نہیں اللہ اکبر اسی طرح سے میرے بھائیوں شیخ الاسلام امام ابن مطیمی رحمہ اللہ کو قوم نہیں جانتے شیخ الاسلام امام ابن مطیمی رحمہ اللہ اللہ اکبر آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی بڑا ہی قیمتی اور بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے حضرت اکرامی انہوں نے صرف مغرب سے صرف اثر سے مغرب تک کا جو وقت ہوتا مختصر سا وقت جو ہوتا اس وقت میں انہوں نے صرف توحید کے مسائل پر اپنی زخیم کتاب لیتی ہو دور جانے کی بات نہیں میرے بھائیوں دکتور زیاء العازمی رحمہ اللہ بستخال جن کا انتقال ہو یہ سب سے پہلے نوم بسلیم تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی اپنے عمر اور اپنی حیات کو ایسی انہوں نے قدر کی اور وقت کی ایسی پابندی کی انہوں نے میں اکثر ذکر کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم مولانا عبدالبیان حمد حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ حیدتور زیاء العازمی رحمہ اللہ کے مطالق یہ بچہ ایسا تھا کہ میں نے اسے کلاس کے درمیان ایک مرتبہ کہہ دیا اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ عربی کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں میں نے مزاق سے کہہ دیا ٹھیک ہے رات کے دو بج آتا لیکن یہ بچہ ایسا تھا آکے رات کے دو بجے میرے گھر کے پاس آکے بل بجائے وقت کی قدر وقت کی اہمیت اور یہی وجہ ہے انہوں نے وقت کی جب قدر کی تو محدث بن گئے محدث بن گئے اور آج انہوں نے بائیس سے زائد جلدوں میں جو کتاب لکھی صحیح الجامع وہ جو نے بخاری و مسلم کے بعد قدر جا رہا اس قدر اہمیت اللہ اکبر یہ کس وجہ سے حاصل ہوا انہوں نے انہوں نے وقت کی قدر کی حضرات گرامی اتنا ہی نہیں ابھی ہمارے سبحائی نے آپ لوگوں کے مثال دی ہمارے قلت الحدیث کے استاد شیخ منصور حفظ اللہ 65 سال کے عمر میں قرآن مجید کو حفظ کرتے اور آپ کو جانتا تاجب ہوگا کہ مدینہ کے مدرس مدینہ کے مدرس شیخ عبدالرزاق البدر حفظ اللہ کے والد 75 سال کے عمر میں جو ابھی درس ابھی بخیر حیات ہیں جو درس ان کا چل رہا ہوں ان کا خود کہنا ہے کہ میں انہیں 75 سال کے بعد جو ابھی بھائی مجید کو حیز کی اللہ اکبر یہ سب کیا ہیں واقعات میرے بھائیوں یہ سب واقعات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے وقت کی قدر کی وقت نے ان کی قدر کی اتنا ہی نے میرے بھائیوں آج کل جگہ جگہ گلی گلی گھر گھر ہر لوگوں ہر شخص کے ذہن و دماغ پر ایک ہی چیز چھائی ہوئی مغربی تہذیب مغربی تہذیب کی الغار اور مغربی تہذیب کی جو اچھات ہر شخص کے ذہن و دماغ پر چھائی ہوئی آج میں اپنے بچے کو ویسے ہی بنانا چاہتا ہوں جیسے میں مغربی تہذیب کے ایتر و فران فران کو دیکھتا ہوں آپ کو معلوم ہے انہوں نے اسی ترقی حاصل کیسے کی وقت کی قدر کر کے آپ جانتے ہیں بیسویں صدی کا مشہور و معلوم سائزدان سائنٹس جس کی خدمات اور جس کی جو اس نے خدمت کی بیسویں صدی کے اندار اس خدمات کو جب تک اس کی چیزوں کو آپ لیں گے نہیں تب تک خدمت کا حقیق تعریف نہیں ہو سکتا ہے آئین سٹان جسے کہتے ہیں اس کے تعلق سے کیا آدھا ہے کہ رات رات تک وہ جگہ رہتا اور اپنے مشن پر کام کرتا اور اتنا ہی نہیں نیوٹن جو سائزدان ہو انیسویں صدی کا جو سائنٹس گزرا جس کے سائنسی تحقیقات اور سائنسی کارناموں کے بعد اس کے بعد جتنے بھی سائنٹس آئے سبوں نے اسے سلوٹ کیا نیوٹن کو اس کے تعلق سے کیا آتا ہے کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں جو ہے کھڑے ہو جاتا کیسے جیسے ایک سدون کھڑا ہوتا ایک سدون جیسے آپ بڑا کر دیتے ہیں وہ اسے گھنٹوں گھنٹوں کھڑا ہو جاتا اس کا سگرٹری کہتا ہے کہ نیوٹن کو کبھی اس بات کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کھانا کھایا کے لئے اور رات کا کتنا وقت گزر گیا وہ بھی اسے معلوم نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ کھڑے کھڑے اس کے پانڈ جو ہے پھول جاتے درد سے کرا ہوتا ادھر ادھر کرتا لیکن اسے احساس نہیں ہوتا کہ مجھے بیٹھ کے بھی پڑنا چاہے حضرات کرامی اترا ہی نہیں آپ نے ابن عبی حاتف الرازی رحم اللہ ہمارے اصلاف کرام میں اس ان کا نام سناؤگا وہ کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کہ میں ایک مرتبہ راستے سے اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا راستے میں دیکھا مرسلی ہے مرسلی بہت مرغوب تھی بہت پسند بہت دنوں سے من کر رہا تھا کھانے کا سوچا ابھی درست کبر شروع ہونے میں بہت ٹیم ہے فوراں جو راستے سے مرسلی خرید لیکن جیسے ہی گھر پہنچے درست کا ٹیم ہو گیا فوراں نکل گئے درست کے لئے کہا اتنا بزی ہو گیا مسروف ہو گیا کہ مرسلی کھانے کا تصور بھی مجھ نہیں تین دن کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں نے مسلی کھانے کے لئے خریدی تھی جب واپس آیا تو دیکھا کہ وہ بلکل جو ہے گلے سڑے کی خریب ہیں اب تب میں خراب ہونے والی کہا میں اور میرا ساتھی اسے ہی اس کو کھالے کیونکہ اس کو پکانے کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں چھنا ایسے احتمام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا مقام دیا اور گر سے کہ یہ جو مغربی تہذیب کیا آپ اور ہر شخص جس کی بوجہ کرتا ہے اور جس کے نقش قدم پر چلنے کے لئے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے ان سنوں نے ہمارے اسلاح کے کرام سے اور ہماری شریعت سے سب چیزیں وقت کی پابندی کو سیکھا میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ سب سے زیادہ وقت کا زیادہ مسلمانوں کے اندھا ہے آپ دیکھیں گے نوجوانوں کو گوٹلوں میں بارکوں میں چورہوں پر چاہے وٹلوں میں ہر جگہ جو ہے بیٹھے رہیں گے کس لئے بس وقت بیکاری کے لئے اور لابڈون آپ گزرا دیکھا آپ نے کہ ہر شب جو ہے اسی بیکار بڑا ہوا تھا اپنے وقت کو زائے کر رہا تھا ہر طرف جو ہے لوگ وقت کو زائے کرنے کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں کسی کو کوئی فکر نہیں کسی کو کوئی جو ہے تھوڑا بھی اندیشہ اور یہ بھی نہیں کہ مجھے وقت کی قدر کرنی چاہیے مجھے وقت وقت کی حفاظت کرنی چاہیے اسی لئے میرے بھائیوں دیکھیں گے جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں وقت انہیں اس طرح سے رونتا ہے اور ایسے بیستا ہے کہ وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ملتا لہذا میرے بھائیوں وقت کی حفاظت کیجئے وقت کی قدر کیجئے اور یہ بات بھی یاد رکھئے وقت کے حفاظت کیسے کرنا چاہیے وقت کے حفاظت کیسے کرنا چاہیے پلاننگ بنایے پلاننگ نہیں ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے میرے بھائیوں آپ دیکھیں گے پیر حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے اور حبیث صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے اندر جو دعائیں سکھائیں ہیں اہل علم نے کہا اس سے عظیم نکتہ غیان فرماتے ہوئے کہا کہ نمازوں کے اوقات اور نمازوں سے پہلے جو تیاری ہے وضوح کا مسئلہ ہے پھر اس سے پہلے آزام کے بعد دعاوں یہ سب چیزیں کیا چیز ہمیں سکھاتی ہیں کہ اب تو نماز کے لئے جانے والے وقت کی اہمیت اور وقت کی قدر و قیمت اور اس طرح سے پلاننگ کرنا تمہیں اللہ کے سامنے جانا ہے تو کس طرح سے تمہیں تیار ہونا ہے تو غیاء کہ ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے ہم کس طرح سے اپنے وقت کو ڈیوائیڈ کریں تفصیم کریں کب کونسا وقت ہونا چاہیے کھیل کا کونسا وقت ہونا چاہیے باتشت کا کونسا وقت ہونا چاہیے اور کونسے وقت میں ہم کیا کریں علم حاصل کریں یہ ساری چیزیں تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہے جس کے وعیسے آپ دیکھیں گے انسان گھر سے نکلتا ہے کسی کام کے لئے اور کچھ کام کرتے بھی بزی ہو جاتا ہے انسان کسی کام کوئی اور کام ذہن میں سوچتا ہے کوئی دوسرے کام میں بزی ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کا سارا مسئلہ اسے ہی پڑھا رہا جاتا ہے اور سبحان اللہ ہمارے لوگوں میں کل کل کرلوں گا یہ جو رواج ہے کل کا جو ہے اتنی برکت ہے کہ ہفتہ سال مہینہ بھی ہو جائے تب ہی ہمارا کل نہیں آتا ہم سوچتے ہیں کہ کل کرلوں گا کل کرلوں گا اب یہ کل ہی کم ہوتا ہے جب بستر مرک پر انسان پڑتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اتنے دن گزر گئے کاش کے کچھ کر لیتا تب وہ کل اسے یاد آتی لہٰذا میرے بھائیوں کل پر مرد آنے آج ابھی اور ابھی اسی وقت اپنے آپ کو تحیہ کیجئے پلاننگ کیجئے وقت میں برکت بہت ضروری ہے لہٰذا اس کے لیے پلاننگ جب تک نہیں کریں گے تب تک اوقات کی ہے سلسلے میں آپ کو کوئی جو ہے احساس نہیں ہوگا لہٰذا میرے بھائیوں کہنا یہ ہے کہ وقت کی بہت زیادہ آج کل بیکار کرنے کے لیے اسباب اور سامان بہت ہمارے پاس موجود ہیں موبائل فورڈ ہو ٹی وی سیریل ہو یا پھر مختلف قسم کے جو ہے غیر مناسب گیرس ہو ایسے مختلف چیز ہمارے پاس ہیں لیکن سب کے رہتے وہ اپنے آباد کی حفاظت کریں اپنے وقت کی جب تک حفاظت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ہمیں ترقی اور جو بلندی نہیں دے گا میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ حب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ورودگار کہنے والے کو سب سے پہلے اور سننے والے اور سب کو پرودگار وقت کی حفاظت اور اس کا صحیح استعمال کرنے کے نیک توفیق دعا فرمائے اللہم آمین و آخر و تعالی الحمدللہ و بالعالمین و صلو اللہ علیہ وآلہ 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 و؛